السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں سوال یہ ہے کہ تراوی کی نماز میں تشہد میں جب آپن درود ابراہیم کے بعد جو دعا کرتے ہیں جی تو دعا کرنا جائز ہے تراوی کی نماز میں جی بلکل ہر نماز میں تشہد جو آخری تشہد ہوتی ہے جس میں ہم سلام فیرتے ہیں کوئی بھی نماز ہو چاہے فرض نماز ہو یا نفلی نماز ہو اس میں ہمیں دعا کرنا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ دعا کرنے پر اُبھارا ہے تو مختر معاشی اتمنت دعا یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب تشہد پڑ چکو تو پھر اس کے بعد جو چاہو دعا کرو تو یہ فرض نماز کے لیے بھی ہے نفل نماز کے لیے بھی ہے تو ہمیں زیادہ سے زیادہ تشہد میں دعا کرنا چاہیے شیک دعا میں جو ہے اللہم آجین منہ نار اور ہائی دیکھئے دعا جو ہے ایک تو دعا کے وہ الفاظ ہوتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں یا قرآن کی کسی آیت کے الفاظ ہیں آپ وہ کریں تو بہت زیادہ بہتر ہے لیکن اگر آپ اپنے الفاظ میں دعا کرنا چاہتے ہیں تو کوئی بھی دعا ماغ سکتے ہیں اس کی کوئی قید نہیں ہے کہ آپ فلا والی دعا ہی ماغیں جو آپ کو ضرورت ہے آپ جہنم سے نجات چاہتے ہیں قبر کے عذاب سے نجات چاہتے ہیں آپ جمعنی چاہتے ہیں آپ جو ہے صحت تندرستی چاہتے ہیں رزق چاہتے ہیں جو آپ کو چاہیے وہ آپ ماغ سکتے ہیں اس میں کوئی حد بندی نہیں ہے کہ فلا چیز ہی آپ کو ماغنی ہے